اسلام علیکم جی ایک بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی کچھ دیر پہلے پی سی بی کی جانب سے ایک پریس لیز کی گئی جس میں بتایا گیا کہ پی سی بی نے ایک سیلیکشن کمیٹی بنا دی ہے جس میں حرون رشید چیرمن آف سیلیکشن کمیٹی ہیں جس کا تو پہلے ہی صحیح اعلان ہو چکا تھا لیکن آج کچھ اور نام سیلیکشن کمیٹی میں شامل کیے گئے جو ایک ٹیم بنائی گئی ہے اس میں کامران اکمل محمد سمی اور یاسر حمید کو شامل کیا گیا ہے جی ہاں آپ نے صحیح نام سنا ہے کامران اکمل یہ وہ کھلاری جو ابھی ریسنٹلی جس نے اپنی کرکٹ کو خیر بات کہا ہے پاکستان کی جانب سے تو وہ کافی عرصے سے نہیں کھیل رہے تھے ٹیم سے باہر تھے لیکن دومیسٹک میں وہ کھیل رہے تھے پی ایس ایل میں وہ پشاور ظلمی کی جانب سے کہ کافی عرصے سے کھیل رہے تھے لیکن اس سال پشاور ظلمی کی جانب سے وہ نہیں کھیل رہے انہوں نے کرکٹ کو مکمل طور پر خیر بات کہا ہے لیکن اب جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں سیلیکشن کمیٹی کے پینل میں شامل کر لیا گیا ہے ان کے ساتھ پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بولر محمد سمی کو رکھا گیا ہے اور ڈیبیو پر سینچریز کرنے والے دونوں انکس میں سینچریز کرنے والے یاسر حمید کو بھی اس سیلیکشن پینل میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جونئر سیلیکشن کمیٹی کا بھی اعلان کیا گیا ہے جس کے چیرمن آف سیلیکشن کمیٹی کامران اکمل ہے ان کے ساتھ توصیف احمد حرشد خان شاہد نظیر اور شویب خان کو رکھا گیا ہے یہ سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کیا ہے پی سی بی نے ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں پاکستان کی ٹیم میں پاکستان کی مینجمنٹ میں چینجز ہو رہی ہیں اور اب سیلیکشن کمیٹی بھی نئی لے کر آئے ہیں پی سی بی کے چیرمن نجم سیٹھی اس سے پہلے شاید فریدی کچھ دیر کے لیے انٹرم سیلیکشن کمیٹی ان کی بنائی گئی تھی ان کے ہیڈ تھے وہ لیکن انہوں نے اس عہدے کو جاری رکھنے سے انکار کر دیا اور اب ایک نئی سیلیکشن کمیٹی مارس سامنے آئی ہے جس کے چیرمن حرون رشید ہیں اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہوگی ان میں کامران اقبل محمد سمی اور یاسر حمید کو رکھا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو کس طرح آگے لے کر جاتے ہیں کس طرح کی سیلیکشن کرتے ہیں اور ان کے اوپر اب کافی نظریں ہوں گی اس پینل کے اوپر موسیقی